اس وقت سارے درمیان تشریف فرواہن ملک پاکستان دی معروف شخصیت بین الاقوامی ناتخان مددہ سحابہ و اہل بیت جنہیں کو دنیا اسماعیل تارک برادرام تو یاد کرنیے ساڑھی دعوت تے انہیں لبائی کہکے سارے کو تشریف گینن این اسا انہیں کو آونتے اہل و سہل المرحبہ آدے ہیں تساں حضراتوں ایک گزارش ہے کہ ماشاءاللہ بہوڑی شخصیت بڑے 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 مجمع دے اندر پڑ دن تساں اپنے تھوڑے ہوندہ اظہار نہ کرے سو انہیں کو محسوس نہ تھی وے تھوڑے بیٹھن جوے ترائے سو تیرہ ہن نا اور کئی ہزار تے بھاری ہن تساں اپنے جاگڑنہ سبوت لے سو کیونکہ اے پروگرام اے محفلہ روزانہ منعقد نہیں تھی جا سال دے بات کریں ہی کنی موقع مل دے تساں اے دی بھرپور داد دے سو اور اپنے جاگڑنہ دے ثبوت نارے نال دے ہو نارے تکبیر ذرا اچھی آواز نہ ہاتھ کڑا کر کے نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت نارے رسالت شان محمد مصطفی تشریف کے نام جناب اسماعیل تاریک برادران سبوت احترام بزرگو عزیز نوجوان دوستو توحید و سنت پروانو صحابہ و اہل بیت دیوانو السلام علیکم عجدین تواری دینی مذہبی اصلاحی اور پرخلوس مذہبی محفل دے اندر اپنے بھائی جناب کاری عبدالغفور حکانی صاحب اور مولانا محمد اشرف حسام صاحب دی پرخلوس دعویت دنال حاضر ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی تو دعا ہے جنہ دوستانے ایک خوبصورت پروگرام سجائے اللہ تعالی انہیں دے مار اس کے برکتان تا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان سردی دے اندر توارا آونا اور دین دی گال باز سننا اے اجتماع توارا قبول فرمائے ذرا مل کیا کھو آمین میں توارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نات پیش کرنا اصلا سنیا دا ایمان ہے کہ جویں قرآن پڑھن سواب ہے نماز پڑھن سواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کرن بھی ایمیں سواب ہے اور اللہ تبارک و تعالی کن جویں اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ہیں وہ محفل بھی بہن پیاری لگ دی ہے جیرے ان دی یار دی یاد دی بچ سجائی ونیے میں انشاءاللہ نات سناؤنی ہے اور تو سا میں کوئی سبھان اللہ سنے سو سنے سونا انشاءاللہ سردی کو اتار کے ذرا مل کیا کوئی سبھان اللہ ذرا بلند آوازنا سبھان اللہ بچیں دی آواز یاد ہے میں چاہنا کہ بزرگیں دی آواز بھی آوے ذرا مل کیا کوئی سبھان اللہ تو سا یہ سبھان اللہ آدیہ سو تو انشاءاللہ میں کھول کے نات سنے سنے اور کاری عبدالغفور صاحب دی خوش قسم تھی اج میں جاری نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا افتتاہ پیا کرنا او بلکل نمی نظم نمی نات ذرا ملکے اللہ تعالیٰ دا نام بلند کر رسول نعرہ تکبیر نہیں بلند دا والنا نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ عظمت اہل بیت نعرہ تکبیر دروشیب اللہم سلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلہ واسحابی وبارک و سلم اللہ تعالیٰ دی لتی ہوئی نعمت آواز انہیں وچہ انسان دا کوئی کمال نہیں یہ سب میں رب دی نعمت ہے لیکن اصلا اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنے ہیں کہ ان سا کوئی آواز لتی ہے اصلا ان لتی ہوئی آواز دینا ان رب دی شان پڑھ دے ہیں انہیں محبوب دی شان پڑھ دیں سا کوئی فخر ہے لیکن کوئی این آواز دینا گلوکار پڑھ دیں شیطان دیں یعنی کہ غزلہ پڑھ دیں لیکن سکو فخر ہے ایسا حضور دینات پڑھ دیں نا تا نبی دا پڑھ دا ودا 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 پڑھ دا ودا میں ٹھر دا ودا نا تا نبی دا پڑھ دا ودا نا تا نبی دا پڑھ دا ودا پڑھ دا ودا میں ٹھر دا ودا پڑھ دا ودا میں ٹھر دا ودا عبداللہ دا چن اے آمنہ دا لالے چن کول ود اندہ حسن و جمالے چن کول ود اندہ حسن و جمالے ذکر نبی میں کردہ ودا ذکر نبی میں کردہ ودا کردہ ودا میں میں ٹھردہ ودا کردہ ودا میں میں ٹھردہ ودا ناتا نبی دا پڑدہ ودا ناتا نبی دا پڑدہ ودا پڑدہ ودا میں میں ٹھردہ ودا کردہ ودا میں میں ٹھردہ ودا کول کہنات دے شہاں دا تے آیا وقت سہر سردارے اج آمنہ مئی دے دھردے وچھ لئی خوشیاں آن بہارے تے پے کرن سلامی آمنہ نو اسمان دا چانتیں تارے تے ہویا شم ستلو تو ہید دا تاہر ڈٹے مو دے بلبت سارے ناتا نبی دیا پڑدہ ودا ناتا نبی دا پڑدہ ودا پڑدہ ودا میں میں ٹھردہ ودا پڑدہ ودا میں میں ٹھردہ ودا ہپے صحابہ کولوں خالی میں دل وچھ ہپے صحابہ کولوں خالی میں دل وچھ ہپے صحابہ کولوں خالی میں دل وچھ ایسا جو دل ہو اس ایسے دل وچھ ایسا جو دل ہو اس ایسے دل وچھ عظمت صحابہ بھردہ ودا میں میں ٹھردہ ودا نعرے تکبیر گونج کے آواز آوے نعرے تکبیر شانِ رسالت شانِ محمدِ مصطفیٰ شانِ احمدِ مجتبیٰ کاری اسماعیل تارک برادران صاحب نعرے تکبیر ذرا بلند آواز نار سبحان اللہ جنہ دل ٹھردہ بھے خوش ہو کیاکو سبحان اللہ ہپے صحابہ کولوں خالی میں دل وچھ ایسا جو دل ہو اس ایسے دل وچھ ہپے صحابہ کولوں خالی میں دل وچھ ایسا جو دل ہو اس ایسے دل وچھ اضمت صحابہ بھر دا ودہ اضمت صحابہ بھر دا ودہ بھر دا ودہ میں میں ڈھر دا ودہ بھردہ ودہ میں میں تھردہ ودہ ناتا نبی دا پڑھدہ ودہ میرے نبی دی گستاخی جو کریں دا ہی وہ بے حیاء انسان کو سمجھ آمنے چاہیے دی ہے کہ جیرے حسنی دی خاطر اللہ تعالیٰ نے زمین و اسمان دا نظام سجائے تو ان دی میں گستاخی کرنا میری اگو کیا حال ہو سی میں ان کو شیر سنونا چاہنا میرے نبی دی گستاخی جو کرن دا ہے میرے نبی دی گستاخی جو کرن دا ہے میرے نبی دی گستاخی جو کرن دا ہے میرے نبی نوبت گھٹ جو علندہ ہے میرے نبی نوبت گھٹ جو علندہ ہے اونبے ایمان نال لڑ دا بدہ اونبے ایمان نال لڑ دا بدہ لڑ دا بدہ میں میں لڑ دا بدہ ناتا نبی دا پڑ دا بدہ ناتا نبی دا پڑ دا بدہ پڑ دا بدہ میں میں ٹھر دا بدہ پڑ دا بدہ میں میں ٹھر دا بدہ جنا دل ٹھر دا پہ خوش ہو کیا کو سبحان اللہ تاکہ کاری صاحب دیس جائی ہوئے محفل یادگار بنونے ذرا گھون جاوے سبحان اللہ چند چڑیاں عرب دی دھر دی تے جیندی روشنی چار چودھار ہو گئی اُٹھی کی رن جنورِ نبوت دی کیسر دے کسر چھپا رو گئی تے بوت خانیاں وچ ہویا لرزہ تاری پریشان سب قوم کفار ہو گئی پہیاں دھکمہ ہر جاں سئی دیا تاہر ہر جاں سرکار سرکار ہو گئی میرے نبی دی گستا کی جو کردہ ہے میرے نبی نبوت گھٹ جو علندہ ہے اُو بے ایمان نال لڑ دا ودا اُو بے ایمان نال لڑ دا ودا لڑ دا ودا وے میں لڑ دا ودا تارک اے میرا ہر جات اے لانے سونے نبی دی میری قربان جانے تارک اے میرا ہر جات اے لانے تاریک اے میرا ہر جاتے اے لانے سوڑے نہ پیتے میری قربان جانے سوڑے نہ پیتے میری قربان جانے میں سئی دے نہ آتے مردہ ودا میں سئی دے نہ آتے مردہ ودا میں سئی دے نہ آتے مردہ ودا مردہ ودا میں تھردہ ودا مردہ ودہ میں میں تھردہ ودہ ناتا نبیدہ پڑھدہ ودہ ناتا نبیدہ پڑھدہ ودہ پڑھدہ ودہ میں میں تھردہ ودہ جانا دل تھردہ پہ ملکہ کو سبحان اللہ جو ایب پرگرام خوبصورت پرگرام تھے خوش بیٹے ہو ذرا بلندہ واضح اللہ کو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تُسا سارے دعاونا قبول فرماوے حضور دنال سچی محبت نصیب فرماوے انشاءاللہ اے محفلان ساری آخرت دی نجات دا ذریعہ بنسن اللہ تعالیٰ فرمیسن کہ گئے گزرے دور دے اندر میرے بندے این سردی دے اندر اپنی نیندر کو قربان کر کے میرے حضور دا تذکرہ سوال وست آئے ہن میں حضور دی وجہ کہ نہیں سارے کو معاف بیا کرنا ذرا ملکہ کو سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلے پیدا ہوئیں اج کل جویں رواج ہے کہ اندھ گھر بچہ پیدا تھی بھی محلے داورتاں گھر جمع تھی بینجن دیکھو کہ انجا سونا بچہ پیدا تھے جلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئیں مکہ داورتاں محلے داورتاں سارے کٹھا تھی گئے آگئیں اور جون بھی زیارت کرے انجا سونے چہرے تھی زیارت جلے کر گئن دہا اور یہ لفظ آکھنٹے مجبور تھی اندھا اے آونا اے جا سونا لال اصا آج تک نہیں جیتھا اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمائے کہ لوگ آدھے بیٹھن کہ اصا آج تک نہیں جیتھا تو سا انہیں کو وانکے آنکھ ہو کہ اللہ تعالی فرمینے پر میں آج تک بڑھایا بھی نہیں اے صرف میں اپنے محبوب کو سونا بڑھایا بھی نہ انہیں تو پہلے کوئی اے جا سونا آئے اور نہ بعد اچھ کوئی آسکتے ہر کوئی حضرت عامنا قوادن کہ کڈا سونا لال تیرا بل لیل زلف یا سیندہ سہرا کہ کڈا سونا لال تیرا بل لیل زلف یا سیندہ سہرا تینے لال جھیا نہ کوئی لال بھی کھیا تیدے لال جیانا کوئی لال وے کیا تیدے لال جیانا کوئی لال وے کیا تیدے لال جیانا کوئی لال وے کیا بھلکہ مرجبی زہادہ چہرہ سبحان اللہ دی آوازہ وے ذرا محبت نال تیدے لال جیانا کوئی لال وے کیا 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 ایدہ سونا آج تی نیبال وے کیا ایدہ سونا آج تی نیبال وے کیا بھلکہ مرجبی زہادہ چہرہ بھلکہ مرجبی زہادہ چہرہ بھلکہ مرجبی زہادہ چہرہ دنال حضور سے نشان سنسو انشاءاللہ سارے بعد مولانا صاحب دہ بیان ہو سی اور توارے ایمان کو تیدہ فرمیسن میں آدھا پیا ہم کہ میرے اقادیاں تاریفا میرے اقادیاں تاریفا ہر دور میں چکیتیاں شریفا ہر دور میں چکیتیاں شریفاں ہر زمانے میں صویرہ واللیل ظلم یا سیندہ سیرہ ہر زمانے میں صویرہ واللیل ظلم یا سیندہ سیرہ کہ دے سونا لال تیرا واللیل ظلم یا علم نشرا سینہ نورانی ذرا بلند آوازنا سبحان اللہ جتنا حضور دے نال سچی محبت اتنا اچھی آوازنا سبحان اللہ علم نشرا سینہ نورانی ورپانا شان ہے شہانی ورپانا شان ہے شہانی آپ آئے ٹل کیا اندھیرا واللیل ظلم یا سیندہ سیرہ آپ آئے ٹل کیا اندھیرا واللیل ظلم یا سیندہ سیرہ صدیق عمر سیندہ پیارے اور جرے آج بھی حضور سینے کٹھے روزہ شریف دے اندر آرام پہ کرنے ذرا بلند آوازنا سبحان اللہ صدیق عمر سیندہ پیارے اُس مغنی تے حیدر کرا رے چوہ پیزا لٹیا و دھیرا واللیل ظلم یا سیندہ سیرہ او آشکا عشق دے دعوے کی تے تے صدیق دا عشق کمالے تاہر یارے غار ولیڈے دے راسن لوگ مثالے تے عشق بہاریاں آن دیوائیاں دیتا گھر دا سارا مالے تے ہاں اتنا پت کا یاری دا ستا آج بھی رسول دنا لے رومی جامی بھی دل رگا گئے ہب شیط کرنے مقام پا گئے ہب شیط کرنے مقام پا گئے در نبوی تے لایا دیرا در نبوی تے لایا دیرا زر بلاندہ واضنار سبحان اللہ گون جاوے سبحان اللہ در نبوی تے لایا دیرا واللیل ظلم یا سیندہ سیرہ تکیدا سونا ملی عابد جنو غلامی کتی حاصل انہ نیک نامی ملی عابد جنو غلامی کتی حاصل انہ نیک نامی کتی حاصل انہ نیک نامی ہر صحابی ہے پیر میرا ہر صحابی ہے پیر میرا بل لیل ظلم یا سیندہ سیرہ ملی عابد جنو